ہمارے حرد عزیز خائد تلنگانہ کے چیف منسٹر علی جناب عزت مابکیچ اندر شکر راو صاحب جو تلنگانہ کے اندر لائن آرڈر جو برخرار رکھے ہیں جو لائن آرڈر کا پرابلم نہیں ہے یا تلنگانہ کے اندر سارے مسلمان خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں ہم ان کا تحضیل سے کیسیہ صاحب کے شکر گزار رہے ہیں اسی طریقے سے تلنگانہ کے اندر جو ہمارے دو سو چار ریسٹین سے سکول دیئے گئے جس کے اندر ہمارے لڑکے لڑکیوں کے اندر ایک لاکھ بیس ہزار روپے ان کے اوپر سرچہ کر کے ان کو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہاں دو سو چار ریسٹین سے سکول دیئے جو آج تک کوئی اسٹیٹ کے اندر ہندوستان میں کسی اسٹیٹ کے اندر تعلیم کے اندر ہمارے مسلمانوں کو کوئی ترجی نہیں دے گی کیسیہ صاحب جو ترجی دیئے ہیں دو سو چار ریسٹین سے سکول دیئے ہیں اس کو جونئر کالیج بنائے اور آگے چل کے ڈگری کالیج بھی بننے والے ہیں ہم ان کا تعلنگانے کے سارے مسلمانوں کے طرف سے تحدیل سے شکر گزار ہیں اسی طرح سے ہماری بہنوں کے لیے شادی مبارک کے نام پہ ایک لاکھ روپے دیا جا رہا ہے جو ہم ہزاروں لڑکیاں جو ہمارے تعلنگانے کے اندر جو شادیاں ہوئی ہیں ہمارے مسلمانوں کے بہنوں کی اس کے لیے ہم تحدیل سے کیسیہ صاحب کے شکر گزار ہیں اسی طریقے سے نظام آباد کے اندر ہمارے امیل بیگالہ دنیج گپتہ صاحب آنٹ ریسٹینسل سکول لائے آنٹ ریسٹینسل سکول کے اندر چار سو دو مسلمان بچے لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن کے اوپر ایک لاکھ بیس ہزار روپے خرچہ کیا جا رہا ہے جو ایک ایک سکول بیس بیس کروڑ سے بنایا جا رہا ہے آنٹ ریسٹینسل سکول ایک سو ساٹھ کروڑ پر بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کیا چاہیے تعلیم اور صحت کے بارے میں صحت اور تعلیم امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اور خوشحالی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے لہٰذا اب جو پانچ لاکھ روپے جو انسورنس دیا جا رہا تھا جو آرگیا سری کی تھرو جو ہاسپٹل کے اندر اب وہ پندرہ لاکھ روپے کر دیا گیا ہے اور تعلیم کے اندر بھی ہمارے کیسیہ صاحب جو ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیوں کے لیے جو ہمارے مسلمانوں کی اہمیت دیئے ہیں ہم جو اندوستان کے اندر کسی سٹیٹمنٹ نہیں جو تلنگانے کے اندر ہے ہم کیسیہ صاحب کے شکر گزار ہیں اور ہمارے نظام بادربان ایمیل بیگالا گنیج گپتہ صاحب کے جو ڈولپمنٹ ہے جیسا کہ مسلم ایریے کے اندر دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک کانگریس گورنمنٹ تھی کانگریس گورنمنٹ میں کبھی مسلم ایریے کو ڈولپ نہیں کیا گیا مسلمان ایریہ پورا خستہ حالت میں تھا لیکن نظام باد کے اندر جبکہ بیگالا گنیج گپتہ صاحب دوہزار چودہ میں ملے بن کے آئے اور قویتہ میڈم جی ایم پی بن کے آنے کے بعد دوہزار چودہ کے بعد جو ڈولپمنٹ شروع ہوا نظام باد کے اندر ہر مسلم ایریے کے اندر گلی گلی میں جا کے دیکھیں آپ سی سی روڈ بی ٹی روڈ اتنے بہترین روڈز ہیں سنٹر ڈیوائیڈر ہے سنٹر لائٹنگ ہے اتنا بہترین انتظام کیا گیا انڈر گراؤنڈ رینج بنایا گیا نظام باد کے اندر کوئی گھومنے کی جگہ نہیں تھی اس لیے جو منی ٹینگ بینڈ بنایا گیا نیا کلیٹڈ بنایا گیا نئی مونسپالٹی بنائی گئی یہاں تک کہ گوشت مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کے اندر جو خستہ حالت میں جو فش مارکیٹ اور میٹ مارکیٹ تھی آج اس کو ایک بہترین کامپلیس کے اوپر بنایا گیا احمدی بزار کے اندر اتنا بہترین میٹ مارکیٹ اور اتنا بہترین فش مارکیٹ بنایا گیا کہ ہم ہمارے ایمیلے صاحب کے تحید سے شکر گزار ہیں جنہوں نے کبیتہ میڈم جی اور ہمارے ایمیلے صاحب جو نظام باد کے اندر ڈولپ کیے ہیں آج نظام باد کے اندر کانگریس والے دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک جو حکومت میں تھے ایک روپے کا ڈولپمنٹ نہیں کی اب محمد علی شبیر صاحب جو کامرڈی سے آگے نظام باد کے اندر کانٹیس کر رہے ہیں میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ نظام باد کے اندر جو ڈولپمنٹ ہوا ہے کیا آپ یہ ڈولپمنٹ کر سکتے یہ ڈولپمنٹ کے اندر ہمارے نظام باد کے اندر ہمارے نظام باد اور اربن ایمیلے صاحب کسٹر ڈولپمنٹ کا نام دیا گیا آج میں سارے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ تلنگانے کے مسلمان اور نظام باد کے ڈسٹیک کے مسلمان ہمارے کار کے نشان کو اوڑ دے کر بھاری اکسیریس سے سارے ایمیلے تلنگانے کے ایمیلوں کو ہمارے نظام باد ڈسٹیک کے ایمیلوں کو خاص طور پر ہمارے نظام باد کے اربن ایمیلے کو کار کے نشان کو اوڑ دے کر بھاری ایک سیرے سے کامیاب بنائیں